ٹرائل جو کہ جل کے اندر چل رہا ہے سائفر کا گواہوں کے حوالے سے عدالت نے آج گواہوں کو طلب کیا ہوا ہے عمرہ خان صاحب کی اسی کیس کے اندر زمانت کی درخواست کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے وہاں پہ ابھی معاملہ فکس نہیں ہوا نمبر تھری آج توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرس کیس جو کہ نیب کے اندر چل رہے ہیں ان دونوں میں عمرہ خان صاحب کی زمانتیں نیچے سے اس بنیاد کی اوپر خارج ہوئی تھی کہ خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے حالکہ عدالت حکم دیتی انتظامیہ نے سیکیورٹی کی انتظامات کرنے تھے اور خان صاحب کو پیش کرنا تھا اور خان صاحب کی میرٹ کی اوپر بیلز ڈیسائیڈ رہتی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور خان صاحب کی بلا وجہ بیلز خارج کر دی گئی ویڈیو لنک کے ذریعے بھی حاضی لگائی جا سکی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا ان دونوں آرڈرز کو اسلامباد ہائی کورٹ میں لے کر آئے تھے نیب نے لاز ڈیٹ کے اوپر کہا کہ یہ درخواستیں جو ہیں یہ ٹائم بارڈ ہیں یعنی کہ وقت کے بعد دائر گئے گئے ہیں وہی نواز شریف صاحب ان کا کیس ہوتا ہے تو نیب پہنچ دیا ہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے چاہے وہ چار سال کے بعد واپس آئیں اور یہاں پر اگر پندرہ بیس دن تیس دن کے بعد درخواستیں دائر ہوئی ہیں تو اتراز آ گیا جی دوسرے نمبر پر تو شاکانہ کیس کے اندر جو سزا ہوئی وہ تو سسپینڈ ہوگی لیکن کنوکشن جو ہے وہ باقی ہے وہ معاملہ بھی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرا کورٹ اپیل جو فائل کی گئی تھی جو وزارت قانون نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا عدالت کو کنسٹیٹیوٹ کیا تھا اور جو جیل کے اندر عدالت شفٹ کی گئی ان کیمرہ پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں تو وہ تمام معاملات اسلامباد ہائی کورٹ میں اٹھائے گئے اس نوٹیفکیشن کو غلط امکرا دینے کے لیے رجوع کیا گیا نیچے سے ہماری درخواست خارج ہوئی اور اس میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی ہے لہٰذا اس کی آج سماعت ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے لیگل ٹیم کی بھی ملاقات ہوگی